اور یاد رکھئے گا شکر شکر وہ دل کا جذبہ ہے کہ یہ دولت جس شخص کے پاس ہے جس کا دل شاکر ہے یہ اتنی بڑی اللہ کی دولت ہے یہ اتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ شاکر شخص کبھی محتاج کبھی کبھی پریشان کبھی غیر مطمئن کبھی بے چین کبھی بے سکون نہیں ہوتا اور جس کے پاس شکر کی دولت اور نعمت نہیں وہ ہر وقت پریشان مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے اس کے پاس لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں لیکن اس کے پاس شکر کی دولت نہیں اس کا دل ایک شاکر کا دل نہیں اس کے پاس لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اس کا رویہ کیا ہوگا ہر وقت کا رونا دھونا شکوے شکایتیں بکرنگ بودھرنگ گرمبلنگ اور پھر کیا زندگی ہوگی اس کی ہر وقت وہ ڈپریشن میں مایوسی میں مایوسی کی دلدل میں دھستا چلا جائے گا ڈپریشنز انگزائیٹیز تینچزی جو آج آپ کو معاشر میں نظر آتا ہے نیند آور گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں نہ شکری ہماری زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے وہ جس کے پاس شکر کی دولت نہیں وہ لاکھوں کروڑوں نعمتوں کے باوجود بھی ہر وقت مایوسی کی دلدل میں ہوگا گھبراہت ٹینشن انگزائیٹی نروس بریگ ڈاؤنز حسدکین بغض نہ اس کی عبادات میں حسن ہوگا نہ اس کا نمازوں میں دل لگے گا اور نہ ہی اس کو تلاوت میں چاشنی اور خلاوت محسوس ہوگی یہ دنیا سے بیزار ہے یہ زندگی سے اچاٹ ہے لیکن اس کے برق سے ایک شخص ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے شاکر دل دیا ہے یاد رکھئے گا ایسے شخص کے پاس اگر بہت تھوڑی نعمتیں بھی ہوئی اور بہت زیادہ محرومیوں کی فہرست بھی ہوئی لیکن اس کے دل میں شکر کا طریقہ ہوا تو یاد رکھئے گا یہ اتنی محرومیوں اور اتنی تھوڑی نعمتوں کی فہرست کے باوجود شادہ ہوگا فرہاں ہوگا خوش ہوگا کنٹینٹڈ ہوگا پرسکون ہوگا مطمئن ہوگا اور رازی برزا ہوگا یہ ہے شکر کی نعمت اور یہی ہے انہا عذابی لشدید کہ وہ شخص جس کی زندگی میں نشکری کا طریقہ آ جاتے اس کی اپنی زندگی اس کے لئے دوبھر بن جاتی ہے اس کے لئے اپنی زندگی گزارنا تنگ ہو جاتا ہے یہ نشکری کا عذاب ہے اور آج ہمارے معاشرے میں اس قدر نشکریہ نظر آتی ہیں اور یہ نشکری ہی کا عذاب ہے آپ دیکھیں گے کوئی خاتون اس کے پاس دنیا بھر کی نعمتیں ہیں بس ایک گھر ہی نہیں ہے سارا وقت یہی رونا میں نے دنیا کی نعمتوں کو کیا کرنا میرے پاس گھر نہیں گھر بن گیا تو یہ رونا ہوگا لوکیلٹی اچھی نہیں اگر گھر بن گیا لوکیلٹی بھی اچھی تو یہ رونا گھر بہت چھوٹا ہے گھر چھوٹا نہیں ہے بڑا ہے تو اگلا رونا دھونا یہ ہوگا گھر تو اتنا بڑا بن گیا نیا بن گیا اب نہ کوئی ڈھنکا سامان ہے کس کو بلائیں کہاں بٹھائیں اگر سامان ہے تو اگلی نشکری یہ ہوگی سامان تو ہے لیکن 19.5 کا ہے پرانا ہے باو آدم کے زمانے کا ہے اور اگر نیا ہے گھر بھی نیا ہے کشادہ بھی ہے سامان بھی نیا ہے لیٹسٹ بھی ہے تو اگلی نشکری یہ ہوگی اتنا بڑا گھر اتنا بڑا سامان سنبھالنے کو ملازم نہیں ملازم ہے تو یہ شکوہ اور یہ نشکری کہ چھوٹیاں بہت کرتے ہیں اگر چھوٹیاں نہیں کرتے تو یہ نشکری کہ کام نہیں ڈھنگ سے کرتے اتنی نشکریہ ہماری زندگی محرائج ہیں اور اتنی زیادہ اللہ کی کفرانے نعمت کا طریقہ یہی تو وجہ ہے آج کی بے سکونی کی یہی تو وجہ ہے آج کی خوشیوں کی کمی کی کپڑوں پر نشکریہ ہاں یہ کپڑے نہیں ڈیزائنر ہے تو میچنگ جوتی نہیں میچنگ جوتی ہے تو ہینڈ بیگ نہیں ہینڈ بیگ ہے تو میچنگ جیولری نہیں یہ نشکریہ نہیں تو اور کیا ہے ہاں جو کمبائن سسٹمز میں رہ رہے ہیں وہ بھی نشکری کرتے ہیں جو الگ گھر بسائے بیٹھے ہیں وہ بھی ناخوش ہیں آج نشکری کا یہ طریقہ بنیادی وجہ ہے بنیادی وجہ ہے زندگی سے خوشیوں کی اٹھ جانے کی یہ دپریشنز یہ ٹینشنز یہ مایوسیاں یہ نروس بریکڈاؤنز آدھی وجہ آج ہماری زندگی میں یہ انسان کی نشکری کا طریقہ ہے تو کویا شکر کو اس عبادت کو اس افضل عبادت کو اپنے لیے لازم کر لیجئے بندگی کا طریقہ بھی آئے گا بندگی کا سلیکہ بھی آئے گا عبادات میں دل بھی لگے گا عبادات میں حسن بھی آئے گا زندگی کی آزمائشوں میں کامیاب بھی ہوں گے سرات مستقیم پر سخولت سے چلیں گے تقبر بھی دل سے نکلے گا اور اللہ کے انعامات اور رضا بھی شامل حال ہوگی